یہ ہمارا مطالبہ تھا اور درینہ مطالبہ تھا اس پر مولنہ جنگوی شہید رحمت اللہ علی نے خود الیکشن لڑ کر اسمبلی میں جانا چاہا وہ نہ جا سکے انہیں شہید کر دیا گیا ہمارے دوسرے قائد علامہ عصر القاسمی رحمت اللہ علی جیت کر اسمبلی میں گئے انہیں وہاں جا کر اس پر میند شروع کس بل کی آتے ہی ان کے وہ بلوں سے نکل کر باہر آ جاتے اس بل کی آتے ہی ان کے ماتھے پر بل پلنے شروع ہو جاتے اس بل کی آتے ہی انہیں پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو جاتی ہے بھئی قانون بنوارے ہیں زابطہ بنوارے ہیں لڑائی نہیں کر رہے لہٰذا انہیں بھی شہید کر دیا گیا مولنہ عظم تاریخ شہید رحمت اللہ علی ان کی جگہیں اسمبلی میں گئے انہیں اسمبلی میں ناموسے صحابہ بل پیش کیا چوک اور چورائی کی لڑائی کو اسمبلی میں لے گئے جہاں زابطے اور قانون بنتے ہیں اور یہی ایک محب وطن کا طریقہ کار ہے کہ وہ لڑائی کو گلی کوچوں سے نکالے اور اس ایوانوں میں لے جائے جس ایوانوں میں فیصلہ ہوتا ہے اور یہی کام ہماری جماعت کے قائد مولنہ عظم تاریخ نے شہید نے کیا کہ اسمبلی میں جا کے ناموسے صحابہ بل پیش کیا لیکن وہی طاقتیں اور وہی قوتیں سامنے آئیں اور انہوں نے وہ بل منظور نہیں ہونے دیا اگرچہ قومی اسمبلی نے اس بل کو سراہ لیکن اسے منظور نہیں ہونے دیا اس کے بعد جو ملک کے حالات ہوئے وہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں اور نظر رکھنے والے لوگ جانتے کہ اس ملک میں کتنا خون گرا اور کتنی افرات تفری ہوئی کتنے انتشار پھیلا کتنا فرقہ واریت کو ہوا ملی وہ سب جانتے ہیں الحمدللہ ان شہدہ کی خون کی برکت سے اور ان شہدہ کی قربانیوں کی برکت سے آج سے دو چار دن قبل قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا اور منظور ہو گیا وہ بل صحابہ اکرام اور اہلِ بیعتِ ازام کی عزت اور عفت کا بل تھا جن کی گستاخی کرنے والوں کو کم سے کم سزا دس سال ہو اور آپ حیران رہ جائیں گے اگر اس ملک کے کسی عام شہری کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ عدالت میں جائے تو اس کے خلاف الزام لگانے والوں کو دس سال سزا تھی اور اگر کوئی صحابہ اکرام کی توہین کرے تو ہمارے قانون میں صرف تین سال سزا تھی تین سال کا مطلب ہے اور قابل زمانت ہے اس کی زمانت ہو جائے گی یعنی عام فرد کی حیثیت صحابہ اکرام سے زیادہ رکھی گئی جماعتِ اسلامی کے ممبر مولانا عبدالعبر چترانی صاحب نے جو بل پیش کیا اس بل کو بنا کر انہیں دیا گیا اور ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے دیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے انہوں نے اپنے مومن مسلمان پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا اس ملک کو بچانے کے لئے اور ملک کے تحفظ کے لئے انہیں یہ بل پیش کیا پوری اسمبلی نے اس بل کو منظور کر لیا کہیں الحمدللہ جس کے لئے اتنی قربانیہ لگی تھی وہ بل پیش ہو گیا پیش ہونے کے بعد منظور ہو گیا قومی اسمبلی سے اب اسے سینٹ میں جانا ہے اور سینٹ سے منظور ہونا ہے جیسے ہی وہ بل منظور ہوا کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے مزہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نہ سنی کا نام ہے نہ شیعہ کا نام ہے کوئی نام نہ سنی کا نام ہے نہ شیعہ کا نام ہے بل میں کوئی نام نہیں ہے کسی کے خلاف تو ہے ہی نہیں وہ خلاف صرف گستاخوں کے کس کے خلاف ہے صرف گستاخوں کے خلاف ہے صرف فقط کسی کا نام نہیں ہے نہ دیوبندی کا نام ہے نہ برالوی کا نام ہے نہ علی حدیث کا نام ہے نہ حنفیوں کا نہ ہنبلیوں کا نہ شافیوں کا نہ مالکیوں کا ایک ایسا مضبوط بل ہے جس میں کسی کا نام نہیں ہے گستاغوں کے خلافے جو گستاغی کرے وہ ہنفیوں میں کرے ہنبلیوں میں کرے شافیوں میں کرے مالکیوں میں کرے وہ دیوبندیوں میں کرے بریلیوں میں کرے اہل حدیثوں میں کروں میں کروں کوئی اور کرے مسجد میں کرے مدرسے میں کرے ممبر میں کرے میراد میں کرے جو گستاغی کرے یہ اس کے خلاف ہے پتہ جلا یہ بل صرف گستاغوں کے خلاف ہے کیسے کے خلاف ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ قانون جو تحفظ اسلام کے لیے ہو اور غرمت آقا کل جہان سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو اور اہل بیت عزام کی عزت اور نفس کے لیے ہو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ جمائن اولیاء اکرام کے اعترام کے لیے ہو وہ ایک خوش اہم بات ہے تو پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جب یہ خوش اہم بات آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں اختلاف رائے کیا ہے بات اختلاف رائے کی نہیں ہے بات عدل کی ہے آپ جو بھی قانون وضع کریں وہ حکم قرآن کے مطابق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور اقل و منطق ضمیر اور علم کے روشنی میں ہونا چاہیے پاکستان میں بسنے والے ملت جعفریہ کی ایک بہت بڑی بحمد اللہ اداد موجود ہے قریباً چھے کروڑ سات کروڑ کے قریب شانہ دکلار بھی اس ملک میں موجود ہیں اور اپنا شریع اور جمبوری حق محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی رائے دینے کے لیے انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 295 سی کا جو قانون موجود ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہم نے کل بھی اس کی تعاید کی تھی آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعظم عزیز کرتے رہیں گے کہ اگر اتنا میرے رسالت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن میرا سوال ہے ملد اسلامیہ کے پڑے لکھے لوگوں سے اور تمام صاحبانِ عدل و عقل سے کہ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی توہین کیا یہ توہین رسالت میں نہیں آتی کیا آپ کی اہل بیعت عزام پر ماذا اللہ نقلِ کفر کفرہ باشد الزام لگانا کیا یہ توہین رسالت میں شامل نہیں ہے آج تک کسی نے بھی اہل بیعت عزام کی توہین پر 295 سی کے لیے تنی محنت نہیں کی جتنی صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین کے قانون کو پاس کروانے کے لیے محنت کی گئی اور یاد رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز منصوب ہو گئی اس کا اعترام ہم پہ واجب ہے امہات رسول جو رسول اللہ کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں قرآن کے روح سے یہ تیہ ہے مگر میرا ان تمام باتوں کے بعد صرف ایک سوال ہے کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین کے اس بل کے بہانے میں کیا نعوذ بالحمد ذالک اس ملک میں اب یزید کا بھی اعترام کرنا ہوگا پہلے وضع کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین یعنی نبی کا مقدم مقدس صحابی ہونے کی مکمل شرائط کے آئے صرف نبی کو دیکھنا صحابی ہونے کی شرط نہیں ہے صرف نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لینا صحابی کی شرط نہیں ہے بلکہ بقول حضرت خاجہ بحث کرنی اللہ رحمہ کے اور عالم سلام کے مقدم محدثین اور مفسرین کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا آپ کے صحبت میں بیٹھنا آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایمان قبول کرنا اسلام قبول کرنا اور پھر زندگی کی آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی محبت پر تمت بالخیر ہونا یہ ایک صحابی کی مکمل تعریف ہے دیکھئے ہم اس ملک پاکستان میں امن کے دائی تھے امن کے دائی ہیں اور امن کے دائی رہیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ملک میں نعوذ بالامن ظالک نکل کفر کفر نباشد یزید امیل المومنین کے نعرے لگتے ہیں کہیں نعوذ بالامن ظالک نعوذ بالامن ظالک یزید کو رضی اللہ کہا جاتا ہے تو کیا یزید بھی صحابہ کی فرست میں آئے گا نہیں جب تک پاکستان کا ایک بھی آج کے رسول موجود ہے چاہے وہ شیعہ کی صورت میں ہیں وہ اہل سنت کی صورت میں ہیں وہ یزید کو کبھی صحابی کا ٹائٹل نہیں دینے دیں گے اور ہم صحابہ کے بہانے یزید کے اطرام قبل کبھی پاس نہیں ہونے دیں گے ہم نے کل بھی یزیدیت پہ لانت کی تھی آج بھی یزیدیت پہ لانت کرتے ہیں تا قیامت ہم یزید کی نسل پہ بھی لانت کیا کسی قانون کے اندر یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ اس توہین کی کیا تعریف ہے ہمارے ہاں جس شخص کا دل کرتا ہے وہ دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے کہ جی یہ توہین رسالت اس نے کی ہے توہین صحابہ کی ہے اس بل کو نام تو یہ دیے جا رہا ہے کہ توہین صحابہ اور آہل بیت کے لیکن جب اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں صرف صحابہ کا نام ہے مشہور ہمارے ہاں یہ کرایا جارہا ہے شاید میں درست سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں واللہ عالموں لیکن جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ توہین صحابہ کا بل ہے تو توہین صحابہ کی جو تعریف پہلے تو وہ کی جائے ہمارے ہاں اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر توہین کی اوپر پہلے ججز حضرات یا بیورکیٹس یا جو اس ملک کا نظام چلاتے ہیں اسمبلی کے اندر یا اسمبلی سے باہر وہ اس کو تہہ تو کریں کہ توہین کسے کہتے ہیں ایک شخص توہین کا مرتقب کب ہوگا کیا تنقید کو توہین کا نام قرار دیا جا سکتا ہے کیا قرآن مجید کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں جو صحابہ کے بارے میں ہیں مثلا قرآن مجید میں اگر میں اس آیت کو پڑھوں اور آپ کو بتاؤ نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو مجھ پہ بھی شاید آپ توہین کا الزام لگا دیں یا جو شخص بھی ترجمہ کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا اگر وہ یہ کہے کہ صحابہ میں ایسے افراد تھے تو میں ایسے لوگ ہے جو دنیا چاہتے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ میں ایسے افراد موجود تھے تو آپ تو کہیں گے کہ بھائی تو تو گستاخی کی بات کر رہے توہین کی بات کر رہے اس پر پرچہ ہو جانا چاہیے حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو یہ جو توہین ہے یہ کیا ہے کسے توہین کہتے ہیں مثلا اگر ایک شخص صحیح بخاری یا تاریخی واقعہ جو کہ متفقہ تاریخ ہے حدیث امار کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک گروہ جنت پر بلانے والا ہے جو حضرت امار رضی اللہ عنہ کا ہے اور جو مخالفین ہے امام علیہ علیہ السلام کا وہ گروہ جہانم کی طرح بلانے والا ہے کوئی شخص اگر حدیث کا حوالہ نہیں دیتا یا اگر یہ حدیث بھی پڑھتا ہے تو آپ اس پر توہین کا الزام لگا دیں کہ تنقید اور توہین میں فرق ہونا چاہیے جو متمدن معاشرے ہیں وہاں پر تنقید کی اجازت دی جاتی ہے آج ہمارے ہمارا ملک پاکستان سیاسی معاشی فکری طور پر زوال کا شکار ہے ملک پاکستان کی معیشت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے وہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس مقام کے اوپر آگئے ہیں ایسے میں اس طرح کے قوانین جو مذہبی انتہا پسندی کو بڑھاوا دیتے ہوں اور اقلیتی کمیونٹی کو تشویش میں مبتلا کرتے ہوں یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ اس سے ہماری ملکی معیشت اور سیاست اور ملکی حالات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت کے اندر اس کو پیش کرنا چاہیے تھا جب تک کہ ہم بلکہ جب تک یہ کسی کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے اوپر توہین کے الزام لگا یہ سیاستدان یہی پھر بکتیں گے آپ جو ان قوانین کو پیش کر رہے ہیں چطرہ علی صاحب آپ کے پر بھی توہین صحابہ کا فتوہ لگے گا آپ کو بھی کوئی مار دے گا دوسرے جو حضرات ہیں جو ان کو بڑی خوش دلی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے اور کہا کہ اس پر منظور کر لیا ہے ان پر بھی فتوے لگ سکتے ہیں اور پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ جناب وہ پاکستان میں انتہا پسندی بڑی انتہا پسندی ان دشتگردوں اور خوارش تکفیریوں کی وجہ سے دیوبندی مدارس کے اندر جو آپ نے ٹریننگ اور تربیت دلوائی ہے اس کا وہ کون ذمہ دار ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر یہاں ٹی ٹی پی کا حصہ بنے اور علال مسجد کا آپریشن بھول گئے کیا وہ توہین صحابہ کر رہے تھے اس وجہ سے دشتگردی ہو رہی تھی پاکستان میں وہ تو دفاع صحابہ کا نام لیتے ہیں پاکستان میں جو مارنے والے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے اور جو مرنے والے ہیں جو مظلومین ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے پھر بتائیے کہ توہین صحابہ کون کر رہا ہے اور اس میں تکفیر تکفیر کے اندر آپ سزا قبل پیچ کریں اور ہم آپ کو شاباش بھی دیں گے کہ جو شخص کسی کو کافر قرار دیتا ہے اس کو امرقید ہونا چاہیے سزا ہونی چاہیے یعنی کافر سے مراد کیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ فتوہ دے کہ اس اختلافی مسئلے کی وجہ سے یہ شخص کافر ہے اور اس کا قتل کرنے یہ یہ مرتد ہوگی ہے ایسے شخص کو آپ کریں آپ یہ فیصلہ پیش کریں لیکن اس میں بھی تحقیق ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ ایک شخص واضح طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہو سب کو شدم کر رہا ہو اور صحابہ کرام کو کر رہا ہو یا اہل بیت علیہ وسلم کو کر رہا ہو پھر تو آپ کہیں لیکن ایک شخص سے جو صرف تنقید کر رہا ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ توہین کا الزام لگا دو پرچھا کار دو عمر قید کی سزا دے دو تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں رویوں میں مزید شدت پسندی کا اضافہ ہوگا پاکستان اور فکری طور پر پیچھے جائے گا تنزلی کی طرف جائے گا جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں یہاں سے نیچے تو پھر جو کھڑا ہے وہ جہنم کا یہ اسفلہ صافیلی نہیں ہے اور کچھ نہیں بچتا اور سجی نہیں ہے وہاں پہ ہی جا کے پھر سب رہیں گے آپ نے جس طرح ہمیں فکری طور پہ پہنچا دی ہے نا پاکستانی قوم کو مذہب کارڈ کھیل کھیل کے وہ اب صرف یہاں پہ سجی نہیں بنتا اور کچھ نہیں ہے آگے کی طرف بڑھیں ترقی کی طرف جائے تنقید کی اجازت ہونی چاہیے اس کی آپ لیمٹ اور حدود اور قیود مقرر کر دیں کہ جس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو امن عامہ میں خلل نہ ہو اس پہ آہ بات ہونی چاہیے مضبط طریقے کے ساتھ رویوں میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے مختلف کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے پاس آنے جانی کی اجازت ہو مانورٹیز کو ان کی حقوق ملنے چاہیے اور ایسا کوئی بھی قانون کہ جس میں یہ اندیشہ بھی ہو کہ اس سے ہمارے ہم عقلیتوں کے حقوق یا دوسرے مسلم فرقوں کے حقوق ڈیمج ہوں گے اس طرف نہیں جانا چاہیے پھر ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو پیش کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ توہین ہے صحیح بخاری بھری پڑی ہے ان روایات کا کیا کیا جائے گا ان روایات کیوں اگر یا تو کہیں کہ جی ان روایات کو نکال دیں دیوبندی بریلیوں نے جو دوسرے کے پر فتوے دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ نکال دیں ان کتابوں کو آپ بند کر دیں پابند پابندی لگا دیں لیکن وہ تو مارکیٹ میں بک رہی ہیں اور یہ ساری روایات بھی موجود ہیں توہین جسے آپ اچھالتے ہیں جس لفظ پر آپ بڑا ہی دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں اس کی تحریف پہلے کیجئے حضرت صاحب اس کی تحریف پہلے کیجئے اور ساتھ میں تکفیر کے خلاف بھی بل ہونا چاہیے کہ جہاں آپ نے توہین کا بل پیش کیا کہ توہین صحابہ بل اس پر عمر قید ہونی چاہیے اسی جگہ پر آپ کو چاہیے انصاف کا تقاضی تھا کہ آپ تکفیر کسی کی اوپر کسی مسلم فرقے کو کافر قرار اجتماعیت کو کافر قرار دینے والے کو اس پر بھی سزا کا آپ کو بل پیش کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے تمہیں یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے ہم تمام کے سامنے کہ ربی اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات ہو ان کی پاک اہلِ بیت ہو ان کے وفادار جان ساتھ صحابہ ہو یا ان کی ازواج ہو اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ مختلف قلعہ ہیں تمام مسلمان جو ہیں وہ نبی کی صحبت میں نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والے اور نبی کی اطاعت میں نبی کی صحبت میں زندگی بسر کرنے والی نبی کی ازواج یا وہ تمام شخصیات نبی سے منصوب ہیں ان تمام کی ذکر و احترام ان کو لازم سمجھتے ہیں سر سے پہلے میں دیکھنا پڑے گا کہ اس بل کو پیش کرنے والے یا اس بل کو منصوب کروانے والے یا اس بل کو منصوب کرنے والوں کے اغراض و مقاصد کیا ہے اگر پہلی غرض یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے مسلمانوں کے نزدیک ان تمام ہستیوں کی عزت و تقریم کو ضروری بنایا جائے تو یہ انتہائی اچھا و احسن قدر ہے اگر اس بل کے پیش کرنے کا اس بل کو پیش کروانے کا اس بل کو پیش کروانے کا مقصد مذہب کی آر میں اپنے ذاتی اغراض و مقاصد ہیں اور اپنے ذاتی تأثر کو سامنے لے کے آنا ہے تو یہ انتہائی گھنونہ کھیل ہوگا جو میرے ملک میں کھیلا جائے گا اور اس کے نتائج بڑے خطبات ہیں سب سے پہلے تو میں یہ لفظ پر بحث کرتے ہیں کہ آئیں دیکھتے ہیں کہ لفظ توہین اپنے اندر کیا مانے رہتا ہے توہین کہتے ہیں احانت کرنا احانت ہوتا ہے جسی کو اس کے منصب سے اس سے عہدے سے گرا دینا جس چیز کا وہ حق دار ہو اسے اس کا حق دار نہ سمجھنا یہ اس توہین ہے اب ہمارے پاس قرطو میں بہت سے الفاظ ہیں جو ملتے بلتے استعمال ہوتے ہیں مثلا تنقید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن تنقید اس معانی میں نہیں آتا جس معانی میں توہین آتا ہے تنقید کا مطلب ہے کہ کسی پر ایسی اپنی رائے قائم کرنا کہ اچھے اور برے مصبت اور منفی کو اجاگر کیا جا سکے یہ تنقید کا لفظ جو ہے وہ علم الحدیث کا جو مستعمل ہے جب جراؤ تعبیم کی جاتی ہے اچھے اور برے رابیوں کو پرکھا جاتا ہے تو اس وقت بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تنقید جس پر ہو رہی ہوتی ہے اس پر قرآن گزرتی ہے لیکن تنقید کرنے والے کا مقصب اور نیگر جانا ہوتا ہے کہ تنقید کرنے والا صرف اس کی منفی پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہے یا اس کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اس منفی پہلو کی طرف اور اس کے مصبت پہلو کو روشن کرنا چاہتا ہے پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنقید تنقید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی خوبیوں کے باوجود اس کے نقص کو بیان کرنا پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تحقیر تحقیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقیر جاننا کسی کو کم تر جاننا کسی کو چھوٹا جاننا ان طوام الفاظ میں سے جو سب سے خطرناک ترین لفظ ہے وہ توہین ہے توہین کہتے ہیں احانت کرنا کسی کو اس کے منصب سے گرا دینا یا کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ توہین جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اصحاب اضوات اور اصحاب کے ساتھ کیسے منصوب ہو سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا نبی کے پاک اہلِ بیت تو ان کے پاس جو عہدے ہیں وہ عہدے مخلوق نے دیئے ان کے پاس جو منصب ہے وہ منصب مخلوق نے نہیں دیئے وہ منصب وہ عہدے اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئے ہیں نبوت اللہ کی طرف سے سومتی گئی ہے امامت انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے قسمت انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے تو جو عہدہ اللہ دیتا ہے اسے مخلوق چھین نہیں سکتی اگر کوئی آج کہے کہ میرے صلی اللہ میں آپ کو معظلہ نبی تسلیم نہیں کرتا تو وہ شخص اپنی جہالت کا اقرار تو کر سکتا ہے لیکن میرے نبی کی نبوت میں کمی نہیں آسکتی اگر کوئی شخص کہے کہ میں مولا علی کی امامت کا قائم نہیں ہوں تو وہ شخص اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہے امیر المومنین کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑھا اگر کوئی کہے کہ میں اہل بیت کی معظلہ طہارت اور عصمت کا قائم نہیں ہوں تو وہ اپنی نجاست تو ظاہر کر رہا ہے لیکن اہل بیت کی اس مدو طہارت میں کوئی فرق نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں حسابت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے منصب سے گھرانا مازاللہ امامت کے منصب سے امیر المومنین کو گھرانا یا اہل بیت علیہ وسلم کو اسمت کے منصب سے گھرانا یہ نبوت یہ اسمت کے امامت یہ وہ عہدے ہیں جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں جو خدا کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے ہیں اور قرآن کی آیت تطہیر بول کہ ان کی طہارت اور ان کی اسمت کی دوا ہی دے رہی ہے تو جب خدا بندے متعال نے ان کو اہدے دیئے ہیں تو کوئی شخص ان کو ان کے اہدے سے گرائے گا اور توہین کرے گا تو وہ قرآن کی نس کے اعتبار سے مجرم بھی ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہوگا لہذا نبی اور اہل بیت یہ دو گروہ ہو ہیں جن کے بارے میں توہین کرنے والے کہ ان کے دروازے پر بولنے والا یا اونچی آواز میں بھی بات کرنے سے خدا عمال کو حب کر لیتا ہے اب پیچھے دو گروہ بچتے ہیں ایک ہے نبی کے اصحاب اور ایک ہے نبی کی ازواج اصحاب اور ازواج ان دونوں کا تعلق نسبت رسول کے ساتھ ہے منصوب یہ رسول کے ساتھ ہے لیکن اصحاب یا ازواج متاہرات یہ موتبر ہوئی ہیں نبی کی نسبت وجہ سے یہ محترم ہوئے ہیں نبی کی نسبت کی وجہ سے کہ کوئی نبی کی زوجیت میں کوئی مستور کوئی خاتون آئی ہے تو وہ نبی کی زوجیت سے پہلے قابل احترام نہیں ہاں وہ اپنے قبیلے میں قابل احترام ہو سکتی ہیں لیکن اسلام میں ان کو احترام دیا گیا نسبت رسول اکرم کی وجہ سے کوئی صحابی جب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو وہ بحثیت فرد موتبر نہیں تھا اس کا احترام ہوا رسالتِ معاف کی نسبت کی وجہ سے جب صحبتِ رسول کو پایا تو صحبتِ رسول نے اسے اتنا موتبر کر دیا کہ رسول کی نسبت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لئے قابل احترام اور لائک احترام لیکن احترام ہونے کے باوجود احترام اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ان دونوں طبقوں کے ہاں کوئی بھی منصب اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا نبوت نہیں ہے امامت نہیں ہے اور اسمت بھی نہیں لہٰذا اگر اسمت نہیں ہے تو خطا کا امکام موجود غلطی کا شعائبہ موجود ہے اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں توہین تو ان ہستیوں کی توہین کے بارے میں یہ تیہ شدہ قانون تمام مسالہ کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہ تمام ہستیاں جو رسول کے ساتھ نسبت پا چکی ہیں وہ لائک احترام لیکن وہ تاریخی حقائق وہ تاریخی روایات جو ہم تک پہنچیں ان تمام تاریخی روایات میں ان شخصیات کے آپس میں اختلافات بھی ہیں ان کی آپس میں جنگیں بھی ہیں ان کے مشاجرات بھی ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہے تو ان تمام اختلافات کو جب ہم بیان کریں گے تو وہ توہین کے معنی میں نہیں آئے اگر ہم گفتگو کو توہین سمجھیں گے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ گفتگو کی کہاں سے ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ جس نے یہ گفتگو کی اگر وہ توہین کا مرتقب ہوا تو اس نے جہاں سے پڑھ کے گفتگو کی تو کتاب بھی توہین کی مطلب ہے اس کتاب کو جس نے لکھا وہ لکھنے والا بھی توہین کا مرتقب ہوا پھر جس نے اس کتاب میں ان روایتوں کو گٹھا کیا وہ راوی بھی توہین کا مرتقب ہوا اس راوی نے جس سے یہ روایت کو سنا پھر وہ راوی بھی توہین کا مرتقب ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ توہین صرف بیان کرنے والے تک نہیں رہ جائے گی توہین اس خطیب سے نکل کے اس کتاب تک پہنچے گی اس کتاب سے اس محلف تک پہنچے گی اس محقت تک پہنچے گی اس راوی تک پہنچے گی اور ایک سلسلہ چلتا چلتا ایک پیچھے تک چلا جائے گا جس میں ان تمام افراد کو اس دائرہ کار میں آنا پڑے گا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی لوائیات کو ایسے مشادرات کو ایسی گفتگوں کو جو اختلافی تھیں ان شخصیات کے درمیان ان کو بیان نہ کیا جائے تو اس کے لیے اس طالب علم پہ اس زبان پہ سزا تجویز کرنے سے پہلے اس صاحب کتاب کو اس صاحب روایت کے لیے سزا تجویز کرنی پڑے کیا وہ تمام روایات کتابوں کا حصہ نہیں ہے اب اگر اصحابہ اکرام کی بات کی جائے تو خالد بن ولید مالک بن نویرہ کو قتل کرانے ہیں خالد بن نبید بھی ایک مکتب کے ہاں قابل احترام ہے اور مالک بن نویرہ بھی ایک مکتب کے ہاں قابل احترام ہے تو ہمارے پاس کرائیٹیریا کیا ہے اگر ہم نے یہ قانون اسی صورت میں ہی قبول کرنا ہے کہ اس میں اصحابہ اکرام کی توہین تو پھر خالد بن ولید کا ماننے والا کہے گا کہ اگر اس نے مالک بن نویرہ کا قاتل کہا ہے تو اس نے میرے صحابی کی توہین کی ہے اور اگر کوئی کہے گا کہ میں خالد بن ولید کی عزت کروں گا تو مالک بن نویرہ کا ماننے والا یہ کہے گا کہ اس نے میرے صحابی کی توہین پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو ذر رفاری صحابی ہیں یہ حضرت ابو ذر رفاری کو مدینہ سے رفزہ کے سہرہ میں پہنچنے والا صاحبی پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ حضرت محمد بن اببکر کی تعظیم کرنی ہے یا ان کو زندہ جلانے والے بھی تعظیم کرنی پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمیں حضرت اماری یاسر کی تعظیم کرنی ہے یا حضرت اماری یاسر کو نیزہ مارنے والے بھی تعظیم کرنی ہے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود کی عزت کرنی ہے یا ان کی پسلیاں توڑنے والے کی عزت کرنی ہے پھر ہمیں یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ کیا ہمیں جنگ جمل اور جنگ سفین میں دو گروپوں کا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نبرت آزماء ہونے پہ ہمیں کس کو قابل عزت سمجھنا پڑے گا اور کس پہ تنقید کرنی پڑے گا تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں تو کھل کے ایسی کھل جائیں گی کہ جو اس بل کو جنہوں نے پاس کیا وہ ایک سیاسی افراد ہیں انہوں کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے مذہب ان کی ضرورت کا نام ہے وہ مذہب کے قائل ہیں یقیناً وہ مذہب کو مانتے ہیں لیکن وہ مذہبی شخصیات نہیں ہیں اگر یہ بل آپ نے سیاستدانوں سے پاس کروانا ہے تو بھی سیاستدانوں کو آپ کو یہ دائر اختیار بھی دینا پڑے گا کہ سیاستدان اس میں توضیحات بھی پیش کر سکے تشریحات بھی پیش کر سکے اور شخصیات کو مشخص نہیں کر سکے کہ ہاں یہ روایت قابل قابل قبول ہے یہ قابل قبول نہیں ہے یہ حقائق پڑھنے ہے یہ نہیں پڑھنے اس راوی کی بات ٹھیک ہے اس کی نہیں ٹھیک یہ کتاب صحیح ہے یہ نہیں صحیح اس صحابی کی بات ہو سکتی ہے اس کی نہیں ہو سکتی پھر یہ تمام کیا سیاستدان کریں گے سیاستدانوں کا تو یہ ٹوپیک ہی نہیں ان کا تو یہ سبجیکٹ ہی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے اگر وہ منظور نہ کرتے تو پھر ان کے اوپر مذہب کی لٹکتی ہوئی دلوار میرا ملک مذہبی جنونوں میں اس قدر گھرا چکا ہے اس قدر گھیر لیا گیا ہے مذہبی جنونوں میں اس ملک کہ وہاں پر حق کی بات کرنے والا گھرتا ہے اور سو پاپا سوچتا ہے کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں مذہب کا لیبل ہے یہاں پر ایک بینک مینیجر کو مذہب کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے اور بعض میں پتا چلتا ہے کہ وہ قاتل جو تھا اس نے مذہب کے نام پر نہیں ذاتی فرنجس کی بنیاد پر قتل کیا تھا یہاں ایک یونیویسٹی میں ایک نوجوان کو جسم کے ٹکڑے کر دیا جاتے ہیں اور توہین مذہب کا نام دیا جاتا ہے یہاں پر توہین مذہب کے نام پر اس قانون کو ذاتی مقاصد کے لیے اس قدر استعمال کیا گیا کہ آدمی قومی افزنگلی کی وہی قائمہ کمیٹی جو ہے اگر وہ اپنی پانچ لکنی کمیٹی بنا کے اس ملک پاکستان کی جیلوں کا وزر کرے اور وہاں پر بلیس فیملی ایکٹ اور توہین کے زمرے میں صدا کرتنے والوں کے ساتھ جا کے انٹرویوز کرے تو میں یہ بابان کے دہول اور چیننج اور ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے ایسے حقائی کھل کے سامنے آئے کہ ان کی آنکھیں کھنی کی کھنی رہ جائیں کہ اس ملک میں مذہب کے نام پر کتنے افراد کو ذاتی اختلافات کی بھیم جائے ذاتی اختلافات تھے ذاتی تنازعات تھے ذاتی مشکلات تھی اور مذہبی جنونیت اور مذہب کی آرپے انہیں بھیم چرہ دیا گیا اور وہ آج صدای بہت کی کورٹریوں میں بیٹھے دی وہ جیل سے باہر نکلیں گے تو مارے جائیں گے وہ جیل کے اندر ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں یہاں پر مذہب کا کارڈ اتنی جلدی کھلنا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک کے صاحب کا حکمران صاحب کا پرائم لیسٹر کو بھی خطرہ یہ تھا کہ مجھے مذہب کے نام پر مار دیا گیا تو لہٰذا مذہب کا کارڈ ایسا ہے کہ اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو کہیں سے گھوڑنا نہیں پڑے گا آپ کو گلی گلی سے جنونی مل جائیں گے آپ کو ہر بور سے جنونی مل جائیں گے تو لہٰذا یہ بل نبی قومی اسمبلی سے پاس ہوگے سینٹ پہ آئے گا سینٹ میں اس کے بحث ہوگی سینٹ کے بعد پھر یہ صدر پاکستان کو بھیجا جائے گا اور صدر پاکستان کی منظوری کے بعد اس کو پنونی شکل دی جائے گی ہم قتل اس بل سے خوف زدہ نہیں ہیں ہم قتل یہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی بل پاس نہ ہو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تشریح کی جائے اس کی توضیح کی جائے کوئی قائمہ کمیٹی پہ ذمہ دار علماء اکرام کو جو درباری نہ ہو سرکاری نہ ہو بزیفہ خور نہ ہو تنخوادار نہ ہو ان کو بٹھایا جائے ان کو بٹھا کے ان سے یہ فیصلہ دیا جائے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس بل کی بہتر تشریح کیا ہو سکتی ہے کیا اس بل کے آنے کے بعد کیا اس صدا کو تجویز کرنے کے بعد کیا اس قانون میں تبدیلی کے بعد جتنی بھی مقدمات کا اندراز ہوگا وہ جو ایس ایچو اس مقدمے کا اندراز کرتا ہے کیا وہ شکایت کو ننگزہ سے پوچھتا ہے کہ جو تو شکایت لے کے آیا ہے اس کے پیچے حقیقت ہے یا نہیں ہے کیا اس ایس ایچو کے پاس کیا اس انسپیکٹر کے پاس کیا اس ڈی ایس بی کے پاس وہ مذہب کے تمام علوم ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس پلپ کے اندر یا اس دلخاص کے اندر جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ تاریخی حقیقت ہے یا تاریخی حقیقت نہیں ہے کیا ان مقدمات کا اندراز جو ہے وہ صرف ایک ذاتی شور غل اور ایک حجوم کی بنیاد پر نہیں کروا دیا جاتا کیا ان مقدمات کا اندراز صرف ایک چند لوگوں کی ٹریفک بند کرنے کی وجہ سے نہیں ہو جاتا کیا ایسے مقدمات کا اندراز کسی ایک دہشتگر تنظیم کے خوف کی وجہ سے نہیں کروا دیا جاتا تو اس سے پہلے حکومت پاکستان کو قومی سلامتی کے اداروں کو میرے بل کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ کوئی ایسی کمیٹیاں تشکیل دیں کہ اگر کہیں ایسی کمپلیٹ آتی ہے کوئی ایسی شکایت آتی ہے کہ یہاں پر فلاہ شخص نے توہین کی ہے تو مقدمے کے اندر آج سے پہلے اس کو پرکھا جائے کہ کہنے والے کا مقصد کیا تھا وہ گول کیا رہا تھا وہ کہہ کیا رہا تھا اس کا وہ جو کفتگو ہے اس کے پیچھے اگراز و مقاصد کیا تھے یا اس سے بولا کے پوچھا جائے جے جائے کہ ایک شور کی وجہ سے چند جاہلوں کی وجہ سے چند ایسے افراد کی وجہ سے جن کو نہ تاریخ کا علم نہ حدیث کا علم نہ مذہب کی علف دے سے مواقف ہو ان کے کہنے پر ان کے شور پہ آپ ایسا ایک شخص اس کو اس قانون کی بھیم چرا دیں لہٰذا ہم ایسے دل کو بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے خوف زدہ ہیں یقیناً ایسے دل کو آنا چاہئے جس میں اہل بیعت کی عزت ہو جس میں نبی کے پاکیزہ ازواج کی عزت ہو جن کے نبی کے جلیل القدر وفاگار جانسار صحابہ اکرام کی عزت ہو ایسے دل کو ہم سر کا تاج بنا کے رکھیں گے لیکن ہم اس دل کا غلط استعمال نہیں ہونے لیں گے اس دل کی تشریح چاہیں گے اس دل کی توضیح چاہیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں ان اس تمام سوالوں کا جواب ضرور ملے گا پرناہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اسی ٹوپی کو لے کے آگے بڑھیں گے اپنا اور اپنے گرد رہنے والوں کا خیار رکھئے گا خدا بن مطال میرے ملک کو ذہنی دہشتگردوں سے نظریاتی دہشتگردوں سے اور ہر سوچ کے دہشتگرد سے محفوظ رکھے خدا میرے ملک کو تکفیری گروہوں سے تقریبی گروہوں سے محفوظ رکھے میرے ملک میں جو دہشتگردی کی لہر ہے میرے مالک اسے ختم فرمائے میرے ملک کے رہنے والے ہر باسی کی حفاظت فرمائے موسیقی